بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام کے موجزات میں سے یہ بھی حضور علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ آپ کا حسن و جمال تمام انسانیت سے بڑھ کر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا سایا نہیں تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ السلام سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی چمک دمک سورج پر غالب آ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام جب بھی چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان خوبصورت فاصلہ تھا کہ جب بات کرتے تھے تو سامنے کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دکھائے دیتا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو حضور کی صورت کو اس طرح بھیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو بلند قامت کسی کو سخی بہادر چمکدار اور نورانی نہیں دیکھا یعنی حضور علیہ السلام کی تمام شانیں چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ظاہری میں بھی آپ کمال رکھتے ہیں اور باطنے میں بھی آپ کمال خوبیوں کے مالک ہیں اور اسی طرح حضرت برا بن عاظر رضی اللہ تعالی عنہو وہ اپنا مشاہدہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمام انسانوں سے بڑھ کر حسین تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے اخلاق میں بھی سب سے عالی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بے ڈھنگا لمبا نہیں تھا اور نہ ہی آپ چھوٹے قد کے تھے اور دوسری بات میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے لیکن جب مجمع میں کھڑے ہوتے تو جو سب سے لمبے قد والا بھی ہوتا تو حضور کا قد جو ہے ان سب سے لمبا محسوس ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر اعتبار سے غلب عطا فرمایا آپ کو شانع عطا فرمائیں کہ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں چیز میں حضور سے بڑھ کر ہوں نہیں حضور علیہ السلام کا یہ موجزہ ہے لمبا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو محسوس آپ ہی لمبے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں سچی محبتیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين